ذرا پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو ماں کیا ہوا کرتی گئے ماں کیا ہوتی گئے خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی پلڑ دوں یاد رکھنا پیارے جب ماں ہوتی گئے بندہ رونے کے لیے کندے کا محتاج نہیں ہوتا گئے جب ماں ہوتی گئے آنسو پوچھنے کے لیے کسی کپڑے کا محتاج نہیں ہوتا گئے جب بیٹے رویا کرتے گئے ماں کے دپٹوں میں آنسو خوشک ہوتے گئے جب بیٹوں کو کندے کی ضرورت ہوتی گئے تو باپ کا کندہ سہارا بنا کرتا گئے رب کی پڑی نعمت خیمہ باپ ان کا اعترام کیا کرو ذرا تاریخ کا یہ باپ پلڑ دوں یا برک بھی ذرا سن لی جئے گا پیارے انداز بیان میرا بہت شوخ نگی گئے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ پر اولا دیتا گئے ایک دن میرے نبی نے ابو جگل کے سامنے سے گزرے کوئی بات ابو جگل نے کہی وہ مولگ نے لگا پھر اس نے پتھر اٹھایا محبوب کے سر پہ دے مارا سرکار بھروتے ہوئے حرم شریف کے اندر تشریف لائے گئے یہ تاریخ سبھی جانتے گئے جب بچوں کو چوٹ لگتی گئے توڑ کے ماں کے پاس جایا کرتے گئے اپنی ماں سے شکایت کرتے گئے اللہ وقت پر میرے نبی گھر کی طرف نہیں آئے گئے بلکہ حرم شریف کی طرف جاتے گئے حرم شریف کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ کی حضرت امیر حمزہ کی باندی کا گزر ہو جاتا گئے خادمہ کا گزر ہوا اس نے روتے ہوئے میں پوپ کو دیکھا چہرہ خون میں تر گئے گھر کے اندر آئی گئے اتنے میں حضور کے چچا شکار سے واپس آئے آنے کے بعد کہتے گئے لاؤ کھانا دیا جائے تم باندی نے کہا خادمہ نے کہ جناب غیرت آنی چاہیے کہا ہوا کیا گئے کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جگل نے پتھر سے مارا گئے میں نے اس کو حرم میں روتے ہوئے دیکھا گئے اور تمہیں کھانا اچھا لگ رہا گئے اتنا سننا تھا اٹھے اپنی جگہ سے تلاش کیا ابو جگل کو جہاں ابو جگل ملا وہاں پہنچے تلبار کے دستے سے جا کے پوچھا کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتائے کہا ہم نے حرم میں روتے ہوئے دیکھا گئے اب ذرا سننا پیارے جب چچا حرم میں آئے گئے حضور سجدے میں آنکھ میں آسو گئے چچا نے آواز دی بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں میرے نبی نے سر نگی اٹھایا اس کے بعد چچا نے کندے پہ ہاتھ رکھا جب میرے نبی نے سر اٹھایا آنکھیں آنسووں سے بھیگی ہوئی گئے سجدے کی جگہ آنسووں سے تر گئے اس کے بعد جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا چچا نے کہا تب ہتیجے لا میرے سینے سے لگ جا میں تیرا چچا ہوں آ میرے سینے سے لگ جا تاریخ کے اندر یہ سنائرے اور آق میں لکھا ہوا گئے میرے نبی نے آتھ اٹھائے کہا کاش آج میرے باپ عبداللہ ہوتے آج میرے باپ ہوتے کسی میں ہمت رکھی تھی جب میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا آج میری ماں ہوتی تو میں یہاں تنگانہ روتا میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتا یہ چملے کہے گئے چچا کی چھیک نکل جاتی گئے کہا پتی جے خوش ہو جا پتلا لے کے آیا گو کہا چچا میں پتلے سے خوش نقی ہوں گا کہا پھر کیا چاہ گئے کہا وہ کلمہ پڑھ لو جو رب نے مجھے لے کے دنیا میں بھیجا اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الہی کے فرشتے بھی رونے لے گئے کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا معاملہ ہے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ چھ سال کے عمر میں ماں کا سایہ رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ فرشتے کہتے محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو محبوب کے بارے میں میں بہتر جانتا ہوں مالک یہ کس لیے کہ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سایہ نہیں ہونا چاہیے سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سایہ ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تقبیر نارے رسالت سبحان اللہ تاریخ کا بار ہے وسیل بھائی تاریخ میں ایسی قبر نہیں مرتی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امیتی بنایا اسی مقام اقبا کے اندر اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں تقریلہ علاقہ امیہ من بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی حضور روتے بھی جاتے تھے ماں کی پتروں سے قبر بناتے جاتے تھے اپنے آسووں سے ماں کی قبر پہ جھڑکاؤ کر رہے تھے کہتے ہیں دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر دیکھ رہے تھے اللہ وکبروں میں ایمن بیان فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے سواری پہ بٹھا کے چلی جیسی میں اوپر سے نیچے اتری میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے مڑ کے پیچھے دیکھا محبوب نہیں تھے پھر میں بے قرار ہو گئی جنگل ہے شام ہے تنہائی ہے کئی کوئی جانور تو آ کے نہیں دے گیا کسی شیر یا چیتے نے یا بھیڑیے نے تو حملہ نہیں کر دیا کہتی میں بے قرار ہو کے تلاش کرنے کے لیے پلٹی کہتی کلیجہ موں کو آ گیا تھا جب میں اوچھے ٹھیلے پر چڑی میں نے چل کے دیکھا محبوب ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے اور تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اللہ وقت پر دعائیں کیا کرو خدا کرے کسی کی ماں دنیا سے نہ جائے سم ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار مرنا سبھی کو گئے موہ تانی گئے لیکن ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں حضرت امی ایمن کہتی میں جب میں حضور کو لے کے مکہ شریف آئی ہوں ایک قیامت کا منظر تھا آٹھ سال تک سرکار اپنے دادا کی املی پکڑ کے چلتے رہے دادا کی املی پکڑ کے چلے کہتے پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا گئے کہ جب ایک مکہ کے اندر مکہ کے سردار کا جنازہ جا رہا تھا تو کوئی پچھا دیوار سے لگ لگ کے رو رہا تھا وہ محبوب تھے جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے اس کے بعد چچا نے بھی ساتھ چھوڑا پھر حضور کا نکاح حضرت خدیجت القبرہ سے ہوا پھر حضرت خدیجت القبرہ کے ساتھ پیغمبر اسلام کی زندگی گزرنے لگی اٹھائیں ذرا تاریخ کے یہ سنہر باپ کو دیکھیں ذرا پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو ماں کیا ہوا کرتی گئے ماں کیا ہوتی گئے خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی پلڑ دوں یاد رکھنا پیارے جب ماں ہوتی ہیں بندہ رونے کے لیے کندے کا محتاج نہیں ہوتا گئے جب ماں ہوتی گئے آنسو پوچھنے کے لیے کسی کپڑے کا محتاج نہیں ہوتا گئے جب بیٹے رویا کرتے گئے ماں کے دپٹوں میں آنسو خوشک ہوتے گئے جب بیٹوں کو کندے کی ضرورت ہوتی گئے تو باپ کا کندہ سہارا بنا کرتا گئے رب کی بڑی نعمت خمہ باپ ان کا اترام کیا کرو ذرا تاریخ کا یہ باپ پلڑ دوں یہ برک بھی ذرا سن لی جئے گا پیارے انداز بیان میرا بہت شوخ نگی گئے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ پر اولا دیتا گئے ایک دن میرے نبی نے ابو جگل کے سامنے سے گزرے کوئی بات ابو جگل نے کہی وہ مو لگنے لگا پھر اس نے پتھر اٹھایا محبوب کے سر پہ دے مارا سرکار بھروتے ہوئے حرم شریف کے اندر تشریف لائے گئے یہ تاریخ سبھی جانتے گئے جب بچوں کو چوٹ لگتی گئے توڑ کے ماں کے پاس جایا کرتے گئے اپنی ماں سے شکایت کرتے گئے اللہ وقت پر میرے نبی گھر کی طرف نگی آئے گئے بلکہ حرم شریف کی طرف جاتے گئے حرم شریف کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ کی باندھی کا گزر ہو جاتا گئے خادمہ کا گزر ہوا اس نے روتے ہوئے محبوب کو دیکھا چہرہ خون میں تر گئے گھر کے اندر آئی گئے اتنے میں حضور کے چچا شکار سے واپس آئے آنے کے بعد کہتے گئے لاؤ کھانا دیا جائے تم باندھی نے کہا خادمہ نے کہ جناب غیرت آنی چاہیے کہا ہوا کیا گئے کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جگل نے پتھر سے مارا گئے میں نے اس کو حرم میں روتے ہوئے دیکھا گئے اور تمہیں کھانا چاہ لگ رہا گئے اتنا سننا تا اٹھے اپنی جگہ سے تلاش کیا ابو جگل کو جہاں ابو جگل ملا وہاں پہنچے تلبار کے دستے سے جا کے اس کے سر پہ زور سے حملہ کیا اس کا سر بھٹا پھر پوچھا کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتائے کہا ہم نے حرم میں روتے ہوئے دیکھا گئے اب ذرا سننا پیارے جب چچا حرم میں آئے گئے حضور سجدے میں گئے آنکھ میں آسو گئے چچا نے آواز دی بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں میرے نبی نے سر نگی اٹھایا اس کے بعد چچا نے کندے پہ ہاتھ رکھا جب میرے نبی نے سر اٹھایا آنکھیں آنسووں سے بھیگی ہوئی گئے سجدے کی جگہ آنسووں سے تر گئے اس کے بعد جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا چچا نے کہا تب ہتیجے لا میرے سینے سے لگ جا میں تیرا چچا ہوں آ میرے سینے سے لگ جا تاریخ کے اندر یہ سنائرے اور آق میں لکھا ہوا گئے میرے نبی نے آتھ اٹھائے کہا کاش آج میرے باپ عبداللہ ہوتے آج میرے باپ ہوتے کسی میں ہمت نگی تھی جب میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا آج میری ماں ہوتی تو میں یہاں تنگانہ روتا میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتا یہ چملے کہے گئے چچا کی چھیک نکل جاتی گئے کہا پتی جے خوش ہو جا بدلہ لے کے آیا ہوں کہا چچا میں بدلے سے خوش نگی ہوں گا کہا پھر کیا چاہ گئے کہا وہ کلمہ پڑھ لو جو رب نے مجھے لے کے دنیا میں بھیجا نعرے تقبیر نعرے رسالت مفتی حبا صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت سبحان اللہ یہ ماں ہوتی ہے اللہ نے ماں دیئے تو عزت کرو قدر کرو ورنہ سندگی پر رو نہیں رو رو نہیں رو کوئی خوشی آئے گی تب بھی ماں یاد آئے گا کوئی غم آئے گا تب بھی ماں یاد ہے پوری زندگی آگا تھی آج ماں حزت کرے قدر کرے ماں باپ کو اللہ نے مزت بخشی ہے وہ شانتہ کی ہے ایک طرف ستر ولی بیٹھ جائیں ترے حق میں بدعا کرنے کے لئے اور تنگاں ماں بیٹھ جائے ترے حق میں دعا کرنے کے لئے اللہ ستر ولیوں کی ٹوٹال دیتا ہے ماں کی بیٹھ جائے کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو اب ماں تو چلی گئی یہ بکھیا کرنا تو پھر ایسی ہی محفلے سجایا کرو ماں کی سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی محفلے سجایا کرو میں تو عصیم بھائی اکثر لوگ نہ کئی بار مجھ سے کہتے ہیں پریشاہ ایسی بھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کر آنا کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے میں کہتا ہوں جا پرستان جا وہ قبر میں لیٹھی ہے اسے ترائی انتظار ہے جا کھڑا ہو قبر کے پاس جا کے ہاتھ اٹھا سور فاتحہ پڑ جو سورت یا آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑ جو درود یا نا تجھے آتا ہے وہ پڑ وہ پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش لے تیری کوئی پریشانی ہے ماں کی قبر پکے اتنی پریشان ہو دعا کر دینا خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا کرتے ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ لیکن ہمیں وقت ہی کہاں اب آپ کی قبر پر جانے گا وقت ہی نہیں سال میں دو دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے شبے قدر اور شبے برات ان دو رات پر میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں لیکن یا کبھی کبھی تکلی قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں جھاڑو لگاتے ہیں قبرستان محمد کی لگاتے ہیں اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پر جائے تھوڑا سکتا ہے آپ نے جھاڑو لگا دی لائٹ لگا دی اندر بھی پہنچا اس کا اجالہ بولے اندر پہنچے لے اس کا اجالہ آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا سر نیچے پہنچے گا تم بلب لگا کے جھاڑو لگا کے اگر بطی لگا کے لوٹتے ہو اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو تُو نے اپنی صفائی کی ہے اوپر کا اجالے کا انتظام کیا تھوڑا سا اندر بھی اجالہ کر کے چلا جائے سبحان اللہ وہ کیسے اجالہ ہوگا اجالے کا طریقہ یہ ہے بھلے اوپر اگر بطی نہ لگا اوپر چراغ نہ جلا رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دیا ہاتھ اٹھا کے پڑھتے اور پھر اس کی روح کو بفت دے اندر سے آواز آئے کہ نادان ہیں وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا سبحان اللہ رب نے تیرے جیسا بیٹا اندر کے روشنی کے لیے بھائی اندر کی فکر کیا تھا ماباب کی قبر کے اندر اجالہ کریں قبر کے اندر اجالہ کریں تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے میں نے بسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی اور یہ میرا تجربہ بھی ہے یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر افتے ماں کے نام کی قرآن خانی قرار اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں چھانی دی سبحان اللہ سبحان اللہ اے کہہ رہا اپنا مجھے چالی دن اگر مجھے کہا کیا وہ کام ہو جائے میں نے کہا کہ بے شک اللہ والے ہیں لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیتا ہوا ہے بڑا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حکم اس کے کمرے کا چراغ روچ چلا دیا کر وقت سے اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشت کروائے جاتے ہیں نا قبرستان وہ لوگ اور جو نہیں جاتے ہیں نا بھائی تو پھر انہیں کندے پہ لے جایا جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں لیتی آلہ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جوان پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے گتے ہزار پھرتے ہیں یہ آلہ حضرت سرکار نے فرمایا ہے جایا کرو قبرستان ماں کے قبر دیکھا کرو بیٹھ جایا کرو قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جانے تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ماں ہوگی بہت ساری ماں لٹی ہیں نا ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی بہت ساری ماں قبرستان میں لٹی ہیں تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے نا وہ کہتے مبارک ہو تو کتنی خوش نصیب ہے رب نے تجھے ایسا بیٹھا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے سبحان اللہ یہ قبر سے اندر سے ماں کہتی لوگ کہتے ہیں قبر والے ہوئے ہیں نصیب والی ہے تیرا بیٹا ہر چمے کو آتا ہے روز وجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لئے پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے ہیں دنیا ہے الگ ہے ہماری ان کا جہان الگ ہے ہمارا جہان الگ ہے ہمارے گھر جانا ہمارے بیٹے سے کہنا تو وہ بھی آ جائے بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی چھے مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ وہ تمہیں یاد کرتے ہیں وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کرو اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سور فاتح پڑھتا ہے آت اٹھا کے دعا کرتا ہے ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے ماں کہتی بیٹے اور پھیر جانا تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا اچھا لگ رہا ہے لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں ہم پانچ منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں یار جایا کرو تو ایک دو گھنٹہ بیٹھا کے آیا کرو ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے قبروں پہ جایا کرو لوگ چلتی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا کبھی تکیہ کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی اس کے لیے کئی کئی دن کے پھل سمحال کے رکھے جب یہ باغر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا گئے خالی جا رہا گئے اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں میں نگی دے سکتی ہوں میرے خدا تو تو دے سکتا ہے میرے پروردگار تو تو دے سکتا ہے رب فرماتا کہ بتا کیا دینا کہ ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی غیسیت سے دیتی تھی آج تو اپنی شان کے مطابق اتا فرما دے اپنی شان کے مطابق دے دے پھر جب رب دینے پہ آتا کہ حکم ہوتا کہ فرشتہ یہ جو اس کا پیٹا آیا گئے اس کا نام اعمال چیک کیا جائے اب اعمال چیک کیے جا رہے گئے کہا کیا لکھا گئے مالک اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم گئے حکم ہوتا گئے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے کہا پھر پوچھا جاتا گئے بتاؤ اس کا نام قوم سی لسٹ میں گئے فرشتے گہ دیکھے مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں گئے رب فرماتا گئے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے پھر پوچھا جاتا گئے بتاؤ یا میرے دشمنوں میں گئے یا میرے دوستوں میں گئے کب تک تو تیرے دشمنوں میں تھا حکم ہوتا گئے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے فرشتے کہتے ہیں پروردگارِ عالم کوئی سجدہ اس نے نقی کیا گئے کوئی عبادت ایشی نقی کی گئے کوئی ریاست نقی کی گئے اے اللہ اتنا بڑا انعام اسے ماں کی قبر پہ آنے کا رب فرماتا ہے فرشتو یہ ماں کی قبر سے جارہ گا گئے جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو کالی نقی جاتا تھا اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا یہ اتنا اس لیے دیرہ گا گو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے رب ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنا سبحان اللہ نارے تقبیر نارے رسالت مفتی حماس صاحب قبلہ محفل رسال سواب نارے تقبیر نارے رسالت سبحان اللہ اشاء اپنوں کے پاس سب رشتان جائے گا اپنوں سے بات وہ وقت پورا ہو چکا ہے اللہ آپ کو سلامتا رکھے میرے بھائی کی فرمائی جو ویسے کرنے جہاں دیتا ذرا توجہ کیجئے جایا کریں اپنوں کے قبر ساتھ اپنوں کی قبروں پہ جایا کریں یاد کرتے ہیں وہ جب جایا کرو نا تو چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جایا کریں اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جایا کرو اگرچہ انہیں دعا معاملی نہیں آتی پھر بھی ہاتھ اتوا دیا کریں اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کی اللہ ٹال دے لیکن جب چھوٹے بچے ہاتھ اٹھا کے لئے تو اس کی رحمت اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں اٹھاتا ہے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جایا کرو بتایا کرو یہ میری ماں لیٹی ہے یہ میرا باپ لیٹا ہے یہ میرے دادا لیٹے بیٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اتنا کہہ دے کہ کرم کر دے اگر وہ دو تلی زبان میں اپنے رب کو آواز دے گا نا تو اس کے جملے پورے ہونے سے پہلے خدا کی رحمت آکے سوال دیں بچوں کو بھی لے کے قبرستان جایا ان کے ہاتھ اٹھوایا کرو وہ یاد رکھی جو کام دواوں سے نہیں ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاوں سے دعاوں سے ہو جاتے ہیں ماں باپ کی دعاوں سے ہو جایا ہے بندہ کہہ رہا میں امیر ہو جاؤں کوئی تعویز دے دو اگر ہمارے پاس امیر ہونے کا تعویز ہوتا نا تو آڈانی امبانی سے زیادہ دولت ہماری پاس ہو ہم کو ساری تعویز دار لے تم motion لیکن امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اپنی کمائی اپنے ماں باپ پر متلائے کیا بات ہے اپنی کمائی اپنے ماں باپ پر خرج کیا کر ہوئے امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے ان سے دعایں منڈے دعائیں پر آئے ماں کی دعائیں تقدیر چمکا دیا جانتے ہو تاریخ میں خیرت تابعین میں افضلت تابعین میں ایک نام سرکار ویسے کرنی کا آیا سبحان اللہ کیا بات ہے سرکار ویسے کرنی جو آج تک تاریخ کے سینے پر رقم ہے بے شمار تابعین سرکار کے ہوئے ہیں لیکن سر فہرشت ہوئے سے کرنی کا نام لیکن عشق بھی عجیب ہے عشق بھی عجیب ہے سرکار ہوئے سے کرنی کا جانتے ہیں حضور نے ایک ان فرمایا کہ مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی سبحان اللہ مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی شہابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے یہ جس کی خوشبو آپ کو مدینے میں محسوس ہو رہی سبحان اللہ فرمانے لگے کہ میرا یار ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اجھ سے پیار کرتا ہوں سبحان اللہ آقا کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں کبھی دیکھا نہیں اسے ہم نے محبوب کہتے ہیں وہ کبھی مدینے آیا ہی ہے آقا عاشق ہے آپ کا اور مدینے نہیں آیا میرے صحابہ مجبوری ہے اس کی ورنہ وہ سب کچھ چھوڑ کے میرے مدینے آ جاتا ہے سبحان اللہ اور مدینہ حضرت میں وہیسے قرمی بڑی ذات ہے نفذ مدینے سے اتنا عشق ہے ہر مسلمان کو سب کی یہی تمنا رہے مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا نکل جاتا ہمارا تم نبی کا نام لے لے کر مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا یہ ہر عشق کی آواز ہے مدینہ شریف کے لیے اور پھر وہ تو عویز ہے کہ مجھ سے عشق کرتا ہے مجبوری ہے حضور کیا مجبوری ہے کا ماں کا اکلوتا ہے کوئی اور ہے بھی نہیں ماں کی خدمت کرتا ہے ماں کو چھوڑ کے نہیں آسکتا حضور وہ آنی سکتا ماں کو چھوڑ کے آپ کے لیے کہنے لگے اس کی مجبوری یہ ہے کہ ماں نابی نہ آئے ماں آنکھوں سے اندھی ہے وہ اسے چھوڑ کے نہیں آسکتا لیکن فرمایا میرے نبی نے ایک دن خطبی میں رشاد کرمایا میرے بعد علی اور عمر ملاقات کریں گے میرے عویز سے کہنا جب ملاقات ہونا تمہاری میرے عویز سے کہہ دینا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے سبحان اللہ مغفرت کی دعا کرتے میری امت کی بخشش کی دعا کرانا یا رسول اللہ فرمایا ہاں کہ وہ رب کا اتنا پیارا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو رب بھی اس کی نہیں ڈالا کرتا ہے سبحان اللہ سمجھ رہے جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا تو رب بھی اس کی نہیں ڈالا کرتا ہے یہ ایک دن نا ویسے کرنی کا عشق اتنا تھا حضور سے کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا تو اس سے پوچھتے کدھر سے آرہا ہے وہ کہتا مدینہ شریف سے تو اس کی خدمت کرتے اسے دودھ پلاتے اور اسے کہتے لا تیرے تلوے چوم لو وہ کہتا کیوں تو رو کے کہتے تیرے قدموں نے میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو چھوما یہ عشق ہے یہ عشق ہے ویسے کرنی کا اتنا عشق فرماتے ہیں ایک دن ماں کے پیر دبانے ماں تو ماں ہوتی پیر دباتے دباتے آنکھ نے آنسو آگیا اور جیسی آنسو کا پہلا قطرہ ماں کے پیر پہ گرانا تو ماں نے آنسووں کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ لگا آنسو کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ ماں نے کہا جی امی بڑی تکلیف ہے کوئی ماں آج محبوب کی بڑی عاد آئی ہے ماں اگر آج بھی نہ گیا نا تو میرا کلے جب بھٹ جائے گا ماں نے اتنا سنا بیٹے پوسینے سے لگایا اچھا آج بڑی عاد آئی ہے یار کی ہاں می آج اجازت دے دے آج اس کے بغیر قرار نہیں آ رہا ہے ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے کام کرو میرے کل دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام کر جاؤ کل جو قافلہ مدینے جائے اس کے ساتھ چلے جانا مگر میرے شہزادے یاد رکھنا تیرے سوا میرا کوئی ہے نہیں تجھے شام ہونے سے پہلے پہلے کھرا جانا بیٹے طرح امتظار رہے گا حضرت اویس قرنی نے پانی کھانے کی جو ضرورتیں ماں کی تھی بستر کے پاس رکھی اگلے دن تیزی سے قافلے کے ساتھ رخصت ہوئے وقت کم تھا دوری تھی مدینے کا سفر لمبا تھا پھر دیکھا قافلہ آرام کے لیے راستے میں بیٹھا اویس قرنی نے سوچا اگر میں بیٹھ گیا تو شام یہی ہو جائے گی یار سے کیسے ملاقات ہوگی یہ سوچ کے قافلے کو چھوڑا اکیلے دوڑ لگا دی گئے مدینہ شریف کی طرف دوڑتے دوڑتے پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئیں پیروں میں چھالے پڑ گئے خاک نے ان کے پیروں کے چھالوں کے پانی سے پیاس بجھائی ہے اویس دوڑتے دوڑتے مدینہ شریف پہنچے گئے جیسی مدینہ شہر سامنے آیا گئے دل کی دنیا بدل جاتی گئے دل کی تھڑکنیں بڑ جاتی گئے دیزی سے اندر داخل ہوئے خاک مدینہ کو بوسا دیا کچھ بچے کھیل رہے تھے ان کے سین ان کے ماتھوں کو چھوڑا کہا یار نصیب والے ہو تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا یار رہتا گئے تم اسی شہر میں سانسے لیتے ہو جس میں میرا محبوب سانسے لیتا گئے کہا بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا کسی نے کافنا جگہ ملے گا دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی کہا بتاؤ حضور کہاں ملے گئے کسی نے کہا مسجد نفی چلے جاؤ وہی پہ حجرہ آئیش آگے وہی پہ حضور سے ملاقات ہو جائے گی یہ سوچ کر کے مسجد نفی تشریف لائے دروازے اقدس پہ دستک دی اندر سے آواز آئی دروازہ کس نے بجایا ہے کہا میں پردیسی ہو حضور سے ملاقات کرنی ہے اندر سے آواز آئی پردیسی محبوب باہر گئے ہے اگر انتظار کر سکتے ہو تو کرو جب تک آقا نقی آ جاتے ملاقات کیسے ہوگی اللہ وقت پر ویسے کرنی نے اتنا سنا کب تک آئیں گے میرے محبوب کہتے ہیں پتا نہیں کتنا وقت لگے گا ابھی ابھی باغر چلے گئے ہیں اتنا سننا تھا ایسا لگتا تھا جیسے حضرتیں ٹوٹ گئی ہوں امی دوپے بجلیاں گر گئی ہوں حضرتیں ویسے کرنی بے قرار ہو جاتے ہیں اب پریشان ہو کے کہتے ہیں ام المومنین اگر نصیب میں حضور کی زیارت نہیں تو کیا دروازہ کھول دیجئے آپ پردے میں ہو جائیے کیا کرو کہ پردیسی کہا میں اس زمین کو چومنا چاہتا ہوں جس زمین پہ میرا یار چلا کرتا ہے میں اس پستر کو چومنا چاہتا ہوں جس پستر پہ میرا محبوب پیٹھا کرتا ہے اللہ کو اکبر حضرت عائشہ سے ٹیقہ فرماتی گئیں اویس کرنی اندر آئے آنے کے بعد میں نے دیکھا کبھی وہ دیوار کو چوم رہے تھے کبھی محراب کو چوم رہے تھے کبھی ستونوں کو چوم رہے تھے کبھی حضور کے پیٹھنے والی چٹائی کو چوم رہے تھے میں نے کہا دیوانے اگر اتنا کی عشق ہے تو ٹھیل کیوں نہیں جاتا تو دیوانے نے کہا تھا اللہ کو اکبر کا ام المومنین مجبوری ہے ورنہ پوری زندگی تو اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا پوری زندگی گزار جاتا روتے ہوئے باپس جانے لگے کہتے ام المومنین میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دینا یہ کہتے ہوئے اس مدینہ شریف سے لوٹے گئے تھوڑی دیر گزری گئے کہ سرکار تشریف لے آتے گئے جیسی آقا نے قدم رکھا گئے لمبی لمبی سانسے لینا شروع کی گئے فرماتے ہیں آئشہ بتا تو شکی کیا کوئی آ کر کے گیا گئے کہا جی یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا تھا پرانے کپڑے تھے مٹی لگی تھی بالوں پہ ایک دیوانے والی کیفیت تھی سرکار مجھے یہ لگی پتا کہ وہ تھا کون لیکن کبھی ممبر کو چوم رہا تھا کبھی بستر کو چوم رہا تھا کبھی مسنت قبو سے دے رہا تھا میرے نبی کی آنکھ میں آشو آ گئے فرمایا آئشہ خوشبو بتا رکھی گئے میرا عویس آ کر کے گیا گئے میرا یار آ کر کے گیا گئے اللہ وقت پر اس کے کہنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا عمر جلدی کیجئے گا میرے عویس کو تلاش کر کے لاؤ حضرت عمر نے دوڑ لگائی تک تک عویس کرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے توڑتے دوڑتے شام سے پہلے اپنے گھر پہ دروازے پہ دستگ دی ماں تو ماں ہوتی گئے جیسی آہٹ ہوئی گئے ماں اندی تھی آواز دیکھے کہتی گئے پٹے ویس آ گئے ہو بس اتنا کہنا تھا چیخ نکل جاتی ہے ویس کرنی کی روتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے ماں نے کشہزادے اب بتا تو شہی جس کی تو باتیں کرتا گئے اب تو تو دیکھ کے آیا گئے بتا اس کا چہرہ کیسا تھا اس کی آنکھیں کیسی تھی اس کے لب و رخصار کے قصے سنا بتانا ملا تھا تو کیا کہا تھا جب ملاقات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا چیخ نکلی ویس کرنی کی کہتے ماں ملاقات نہ ہو سکی ماں نے کہا کیوں کہا جب میں گیا وہ باہر جا چکے تھے کہا بیٹے ٹھہر جاتا کہا ماں کیسے رک جاتا تو نے حکم دیا تھا سورت چھپنے سے پہلے آنا تھا اے ماں اگر رک جاتا تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی اللہ اکبر جیسی تھی نہ سنا ماں نے کہا چل دیا سینے سے لگ جا ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا پڑا پے میں کامتے ہوئے ہاتھ اٹھائے وہ پرانا آچل اٹھایا کہتی میرے پروردگاہ میرے بیٹے نے میری عزت کے لیے میری مغبت میں یار کا چہرہ چھوڑ دیا گئے اے میرے مالک یہ ماں دعا کرتی گئے جاگاں جاگاں مدینے والے کا ذکر ہو وہاں وغاں میرے شہزادے کا ذکر ہوتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ فیضان غوث عاظم فیضان سابر پاک فیضان غریب نواز عزمت والدین عزمت والدین علماء احل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت خود باشا اللہ یہ اس کمزور ماں کی دعا کا اثر ہے جہاں جہاں محبوب کا تذکرہ ہوتا گئے وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا گئے وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا گئے یار دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے خدا کی قسمت جات جائے دعائیں کرو ماں سے نصیب والے ہیں جن کے گھر میں دعائیں کرنے والے ہیں بی بی سے بھی دو باتیں سامنے بیٹھتے کہہ دیا کرو سو تیری جنت میری رضا میں ہے میری جنت میرے ماں باپ کی رضا میں ہے اگر اپنی جنت بچانا چاہتی ہے تو میری جنت میرے ہاتھ سے جانے نہ دیں سیدھی بات میں یہ نہیں کہتا بی بی کو اس کا حق نہ دو جو حق ہے وہ مار لو نہیں اس کی جانت نہیں دیتے بی بی کا اس کا حق دو لیکن ماں باپ کو یہ کہہ لگے چھوڑے وہ غصہ بھی ہوتے ناراض بھی ہوتے ڈانٹیں گے بھی گالیاں بھی دیں گے وہ گالیاں دیں یہ برا نہیں تو ان سے مو تیڑا کر کے بیٹھ جائے یہ برا جائے وہ کچھ بھی کرتے رہ گئے تو اپنا کام کرتا رہے تیری ذمہ داری ان کے طلبوں کو بوسہ دینا ہے تو پھر چھوٹا رہے تو اپنا کام کرتا رہے خدا کی رحمتیں اپنا کام کرتی رہے کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ خدا کرے کہ ہماری ماں ہیں ہمارے باپ ہم سے راضی رہے ہیں ماں باپ دونوں کی خدمت کریں گے خالی ماں کے شان سن کے یہ نہ لکھوا دیا کرو گاڑی پہ ہم میری ماں کی دعا ہے بلڈنگ پہ مت چپکا دیا کرو یہ میری ماں کی دعا ہے لکھا کرو تو دونوں لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے بے شک بے شک اس لیے کہ اگر اس میں ماں کی راتوں کے سجدے چھپے ہیں نا تو اس ترقی میں باپ کے ماں تھے کا پسینہ بھی لگا ہے بے شک بے شک دونوں چیزیں یاد رکھا کرو باپ کے ماں تھے کا پسینہ بھی لگا ہے ماں کے رت جگہ ہیں تو باپ کے تن چڑھیں بھی بشی کے اندر ہیں اس لیے ماں کی بھی عزت کرنی ہے اور ہے باپ کی بھی عزت کرنی ہے باپ کو بھی سر پر رکھنا ہے ماں کو بھی سر پر رکھنا ہے سردی آگئی ہے کافی کڑا کے تٹھنے بیٹا نیا کمبلھوڑے اما بابوئی پرانا پھٹا کمبلھوڑے گھر تانی چاہیے نا خود پھٹا کمبلھوڑو ماں باپ کو نیا کمبلھوڑا سبحانہ ماں باپ کو نیا کم بن رہا جب تم کمزور تھے وہ طاقتور کے تمہیں مضبوط چیز دیتے تھے آج تم طاقتور ہو وہ کمزور ہے انہیں مضبوط چیزیں دو تم انہیں مضبوط چیزیں دیں ان کی خدمت کرو جب تم چھوٹے تھے ماں باپ اٹھ کے تین بار چیک کرتے تھے میرے بیٹے کا سر تو نہیں کھل گیا تھا آج بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ رات کو تین بار اٹھ کے چیک کرے کہیں میرے ماں باپ کا سر تو نہیں کھل گیا ماں بڑھاپے میں اتنی کمزوری آ جاتی ہے یار ماں کا کمبل سرک جائے تو اٹھتا نہیں ہے باپ کی رضائی چار پائی سے گر جائے تو اس سے اٹھتی نہیں ہے یار کبھی بچبن میں تم چھوٹے تھے کمبل گردہ تھا ماں تین بار اٹھ کے اٹھ پڑھاتی تھی میرے لال کا ہاتھ کھل گیا ہے پیر کھل گیا اب تیری ذمہ داری ہے تو دیکھ ماں کا سر تو نہیں کھلا دی باپ کا پیر تو نہیں کھلا ہے اٹھ کے کمبل ڈال اگر تو بڑھاپے میں ان کے ساتھ یہ کرے گا نا تو خدا قیامت کے دن تیرے عیبوں پر پردے ڈال دیں ہمارے عیب چھکا دیے جائیں گے اس لیے ماں باپ کی خدمت کریں انہیں وقت دیں میرے بچوں ماں باپ کبھی سو پچاس روپے دیں جو تمہاری خواہش سے کم ہیں تمہاری ضرورت سے کم ہیں نا ان پر کڑھ کے جواب نہیں دیا کریں میں مانتا ہوں تمہارا خرچہ پانچ سو روپے کا اجائز باپ نے اگر دو سو دیئے بسم اللہ پڑھ کے رکھ لیا کر یہ تیری نظر میں کم ہے خدا کی رحمتوں کی نظروں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اللہ دو سو میں بھی دو ہزار کی برکتیں عطا فرماتے ہیں بے شک بے شک لیکن شرط ہے بسم اللہ پڑھ کے اسے رکھا اور یہ سچی بات ہے نسین بھائی آج ہم لوگوں کے پیسے وہ میں اکاؤن میں لاکھو روپے رہتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا مزہ کب آتا تھا جب ماں اپنی مرتی سے نکال کے پانچ کا نوٹ دیتی جی تو مزہ آ جائے آج بھی اگر سکون چاہتے ہونا تو وقت بے وقت ماں باپ سے پیسے ماناتے رہا کریں تاکہ تمہیں اس بچپن والی محبتوں کے مزے آتے رہا کریں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بی بی کے ساتھ اکثر کھانا کھاتے اور کھایا کرو بی بی کے ساتھ کھانا کھانا یہ ہمارے میں دوسری سننا ہے لیکن کبھی کبار امہ اببہ کے ساتھ بھی کھانی ہے کبھی بیٹھا کرو امی آج اپنے ہاتھ سے لکنے کھنا بہت دن ہو گئے فائیو سٹار ہوتل کا ترہ ترہ کا فیرائیٹی والا کھانے میں اتنی لذت نہیں ہوتی ہے جتنی ماں کے ہاتھ کی چٹنی کے لکمے میں اللہ رزقی آدھا ہے یہ تو ماں کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے سمجھا نہیں جا سکتا ہے کون سمجھ سکتا بڑے سے بڑا لاما لے کے آؤ بڑے سے بڑا مفصل لے آؤ پروفیسر لے آؤ خدا کی قسم مدرسے والوں نے اس چیز کو محسوس کیا جب ہم باہر سے آتے ہیں تو ہماری ماں کو بڑا انتظام لے آؤ چھوٹے تھے تب بھی پتہ چل جاتا تھا بیٹے کے چھٹی ہونے والی یا نہ ایک دن پہلے کھانے کا انتظام ہونے لگتا تھا میرے بیٹے کو یہ پسند دیں میرے بیٹے کو یہ پسند دیں کبھی یہ عام اعلان کر امی اببا تیری مرضی کا کھانا بنوائے ان کی مرضی کے بھی کھانے بنوائے ان کے ساتھ بھی بیٹھا کرو فرمایا گیا تمہارے رب نے فیصلہ فرما دی کہ عبادت تمہیں صرف اللہ کی کرنے اور اللہ کی عبادت کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ مباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے اچھا برطاو ان کے ساتھ کرنا ہے مولا کریم خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ اور ان کی امی عدرت خدیجت اور ان کی ساتھ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کریم ان تمام پاکیزہ شخصتی شخصیتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کی ماں کو جنتی بنا دے بالخصوص مولانا وسیم صاحب کی والدہ مرغومہ کو جنت الفردوس میں مقام رفی نصیب فرمائے بس جو ہوئے اغلاطن کو ماخرمائے رفی قائمات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لائلہ